اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احترم ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے خیر مقدم کرتے ہیں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کامیابی کے راستے ناظرین دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا لیکن کامیابی کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ایک اچھی زندگی خوشحال زندگی ہمیں مل جائے اچھی سی نوکری مل جائے خوبصورت سی بیوی مل جائے لگزری لائف مل جائے یہی کامیابی ہے سب کی نظر دنیا کی کامیابی کی طرف ہے لیکن آئیے ہم دیکھیں حقیقی کامیابی کیا ہے اصل کامیابی کیا ہے جو ہمارے رب کے نزدیک کامیابی ہے میں نے آپ کے سامنے سوریہ علی عمران کی قیتہ کریمہ پڑھی رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کامیابی کا حقیقی معنو اور مطلب بتایا ہے فرمایا کہ کل نفس زائقت الموت میرے بندوں ہر نفس کو مرنا ہے ہر جاندار کو مرنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ زُهْزِعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز اللہ فرماتا ہے کہ جس کو رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے حقیقی کامیابی یہی ہے کہ رب العالمین کے عذاب سے انسان بچ جائے اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچ جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ دنیا کا کیا ہے دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایک دھوکہ ہے ناظرین یہ پتا چلا ہمیں اس آیتِ کریمہ سے کہ دنیا کی کامیابی ایک جزوی اعتبار سے ایک وقتی اعتبار سے تو کامیابی ہو سکتی ہے مگر حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے تو آئیے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی کامیابی کیسے مل سکتی ہے دیکھئے انسان کی جو حقیقی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور اس کا سلسلہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے ایک انسان کی موت اگر توحید پر ہو تب ہی وہ کامیاب ہوگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آخری کلام مرنے کے پہلے جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلے وہ کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا پتہ یہ چلا کہ ایمان اور توحید کے اوپر خاتمہ ہونا یہ کامیابی کے لئے ضروری ہے اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے قبر کا قبر کے اندر جب منکر نقیر ہمارے پاس آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے من رب کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے ما تقولو فی حاضر رجل اللہ کے رسول سسم کے بارے میں پوچھیں گے ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو ان تینوں سوالوں کا جواب یہ دیئے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہ جواب کون دے گا یہ اہل ایمان جواب دیں گے اور اس جواب کی توفیق اللہ تعالی اہل ایمان کو دے گا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول السابط فی الحیات دنیا و فی الاخرہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا احادیث شریفہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں ثابت قدم رکھنے سے مراد اسی قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھنا ہے ناظرین اکرام کامیابی کی سیڑی ہم قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب وہاں پر ہم کامیاب جب تک نہ ہو جائیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن وزن کیا جائے گا قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا تو قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا اللہ رب العالمین قرآن کریم کو انتیس میں پارے میں کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کا نام عامال جس کی کتاب اس کے داہینے ہاتھ میں اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دی جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا وہ کہے گا ہا ام قرآو کتابیا اے لوگو دیکھو یہ ہے میری کتاب یہ ہے میرا نام عامال اِنِّي زَنَنْتُوا اَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِیا مجھے یقین تھا کہ مجھے یہی حساب ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا وہ شخص عیش و آرام کی زندگی گزارے گا جنت میں جائے گا فِي جنتِ عَالِيَا وہ جنت میں جائے گا قطوف و حادانیا وہاں ہر قسم کے پھل اور میوے اسے نصیب ہوں گے کسی چیز کی روک ٹوک نہ ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا قُلُو وَشْرَبُو حَنِيعًا بِمَا أَسْلَبْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا میرے بندوں تم کھاؤ پیو آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور قیامت کے دن جس کا نام ایامال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے لفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا نا مراد ہو جائے گا وہ کہے گا یَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا کاش میری کتاب مجھے ندی گئی ہوتی وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا یَا لَيْتَهَا کَانَتِ الْقَاضِيَا کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا محترم ناظرین قیامت کے دن کی کامیابی کہ بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکے اس دن کامیاب ہونا ضروری ہے اور اس دن وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کے داہینے ہاتھ میں اس کا نام عامال دیا جائے اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے راستے ہیں وہ کون سے چیزیں ہیں وہ کون سے عامال ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں تو محترم ناظرین آئیے ہم دیکھیں کہ کامیابی کے وہ کون سے راستے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں کامیابی کے لئے سب سے پہلی چیز جو کتاب و سنت کے اندر میں بتائے گی وہ ہے ایمان ایمان اور عمل صالح کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ایک انسان اگر مومن ہے تب تو یہ توقع کرے کہ وہ کامیاب ہوگا ایمان کی دولت کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بروج کے اندر فرمایا اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کو جنتیں ملیں گی باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس آیت کریمہ نے یہ واضح کر دیا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی کے لئے ایمان ضروری ہے کامیابی کے لئے دوسری چیز ناظرین جو ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچے ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچے گناہوں سے بچے بغیر اللہ کی نافرمانیوں سے بچے بغیر یہ تصور ہی محال ہے کہ ہم اللہ کے کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَيْزٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ جسے اللہ رب العالمین قیامت کے نونس کے گناہوں کی سزا سے بچا لے جس کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے فَقَدْ رَحِمْتَوْسِقُ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے وَذَلِكَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے کامیابی کا تیسرا راستہ ناظرین کرام یہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کامیاب نہیں ہوا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی کامیاب ہوگا سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا مومنوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے جب انہیں قرآن و سنت کی طرف بلایا جائے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف انہیں بلایا جائے تو ایک ایمان والے کا شیوہ یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے فوراً یہ نکلے سمعنا و عطانا ہم نے سن لیا اور مان لیا ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے یہ کہے کہ میں نہیں مانتا یہ اس کی ایمان کے خلاف ہے اللہ نے فرمایا ایک مومن کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے سمعنا ہم نے سن لیا و عطانا اور مان لیا اور آگے کیا فرمایا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو معلوم یہ ہوا ناظرین اکرام کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے کامیابی کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں متقیوں کے لئے کامیابی ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازَا متقیوں کے لئے کامیابی ہے متقی لوگوں کے لئے کامیابی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ یونس کے اندر فرمایا اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی بات کا ڈر ہوگا نہ غم ہوگا اب اللہ کے ولی کون لوگ ہیں اللہ نے وضاحت فرمائی جو ایمان لائے اور جو تقویٰ والے ہیں ایمان والے اور تقویٰ والے یہی حقیقت میں اللہ کے ولی ہے پتا یہ چلا کہ اللہ کے ولی ہونے کے لئے ایمان اور تقویٰ کا ہونا ضروری ہے اللہ نے فرمایا کہ دو چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں ایمان اور تقویٰ جس کے اندر پیدا ہو جائے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَا اس کو دنیا کے اندر بھی بشارت ملے گی دنیا کے اندر بھی خوشگوار زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی بشارت ملے گی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی اللہ کی ہاں نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے تو ناظرین اکرام اللہ کا تقویٰ اللہ کا ڈر خوف پرہزگاری اللہ کے عذاب سے بچنے کا حساس یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کی بھارگاہ میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو محترم ناظرین یہ ہے کامیابی کے چند راستے آگے بڑھتے ہیں کامیابی کے لیے ایک اور ضروری چیز جو کتاب و سنت کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے اپنے نفس کا تذکیہ کرنا اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک و صاف کرنا اپنے نفس کی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اپنے نفس کو پیوریفائی کیا اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہیں اور جو نفس کی گندگی کے پیچھے پڑ گیا جس نے نفس کی خواہشات کی پیروی کی وہ نامراد اور ناکام ہو گیا دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا جس نے اپنے آپ کا تذکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی محترم ناظرین کہ نفس کا تذکیہ کرنا یہ بھی کامیابی کے راستوں میں سے ایک اہم راستہ ہے کامیابی کا ایک راستہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے بتایا وہ یہ کہ ہم اللہ تعالی کی جانب سے جو ہدایت ہے اس ہدایت کی پیروی کریں اللہ کی ہدایت پر چلنے والا وہ کامیاب ہوگا اگر آپ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیں سورة البقرہ کی ابتدائی آیات دیکھیں تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقیوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور ہمارے دیئے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئے ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ناظرین آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہدایت پر چلنے والوں کو کامیاب کہا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو راستہ بتایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو شاہرہ جو سرات مستقیم بتائی ہے اسی کے اوپر چلنے والا کامیاب ہو سکتا ہے اس راستے سے ہٹ کر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کا ایک راستہ قرآن و سنت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان امر بالمعروف اور نحیہ للمنکر کا فریضہ انجام دے امر بالمعروف اور نحیہ للمنکر کی ذمہ داری اس امت کی ذمہ داری ہے اور امت کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو اسی کام کے لئے وقف ہو جو اسی ذمہ داری پر لگ جائے کہ وہ لوگوں میں نیکیوں کو پھیلائے اور برائیوں سے روکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے جو بھلائی کی دعوت دے جو اچھے کاموں کی دعوت دے اور جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور فرمایا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو ناظرین یہ معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نحیہ للمنکر کی ذمہ داری ادا کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اپنی آنکھوں سے برائیاں دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اپنے پڑوس میں لیکن کسی کو برائی روکنے کی تو بہت دور کی بات ہے برائی کو برائی کہنے کی حمد بھی آج اپنے اندر ہم نہیں پاتے ہیں یہ ایمان کی بڑی کمزوری کی دلیل ہے ناظرین ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہاں کامیابی کے لیے امر بالمعروف اور نحیہ للمنکر یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کامیابی کا ایک راستہ ناظرین قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اللہ کی راہ میں جہاد جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل کرنا اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا اللہ کے دین کے لیے اپنے جسم سے اپنے وقت سے اپنی انرجی کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے ہم جو بھی کر سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے وہ کریں یہ چیز بھی ہمیں کامیاب کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے سور توبہ کے اندر فرمایا رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی رام جہاد کرتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ہیں خیر و برکت ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں ناظرین اکرام اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے لئے جد و جہد کرنا اللہ کے دین کے لئے محنت کرنا کوشش کرنا اپنے جسم کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اپنے طاقت اور انرجی کے ذریعے یہ چیز بھی اللہ کی راہ میں کامیابی دلانے والی چیزیں اور آگے بڑھتے ہیں اخلاص اخلاص کی دولت اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو اخلاص کی دولت بھی ہمیں کامیابی کے راستے پر چلا سکتی ہے اللہ تبارک پتہ نے قرآن کریم کے اندر اشار فرمایا رشتدار کو مسکین کو اور مسافروں کو ان کا حق دو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز ان لوگوں کی حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں جو اخلاص والے ہیں جو مخلص ہیں جو ریاکار نہیں ہے جو دکھاوا نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں آج میں سے بہت سارے لوگ بڑے سخی ہیں داتا ہیں اللہ کی راہ میں بڑا دینے والے ہیں لیکن ان کی نیتیں اگر آپ ٹٹولے تو نیتوں میں بڑے خوٹ ہیں ناظرین بڑے خوٹ ہیں نیتیں بڑی خراب ہیں انسان اپنی شہرت کے لیے بھی اللہ کی راہ میں پیسے دے رہا ہے چیریٹی کے کام کر رہا ہے صدقہ اور خیرات کے کام کر رہا ہے یہ اخلاص کے منافع ہے اللہ تعالیٰ کے ایسی نیکی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انتیس میں پارے میں فرمایا اللہ کے نیک بندے یہ کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو اور کیا کہتے ہیں اے اللہ کے بندوں ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہم تم سے کسی شکریہ کے طالب نہیں ہے ہم تم سے کسی بدلے کے طالب نہیں ہیں تو اخلاص بہت بڑی دولت ہے ناظرین اور اخلاص یہ کامیابی کا ایک اہم راستہ ہے اخلاص کے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں خودغرضی یہ انسان کو ناکامی کی طرف لے کے جانے والی اور عیسار کا جذبہ لوگوں کے اوپر اپنے حق کو قربان کر کے لوگوں کا بھلا کر دینا یہ صفت بھی اگر پیدا ہو جائے خودغرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی بھلای عزیز ہو اپنا سوارت اپنا خیر اپنی بھلای عزیز ہو اس کے برعکس اگر عیسار کا جذبہ پیدا ہو جائے قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ چیز بھی انسان کو کامیاب کرنے والی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انصاری صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے جو انصار صحابہ اکرام تھے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں جنہوں نے مہاجرین کے پہلے مدینہ میں اپنا گھر بنایا اور ایمان لائے وہ ہجرت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ان سے وہ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو اگر کوئی چیز دے دی جائے تو اس چیز میں وہ اپنی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں ان کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو اگر کچھ دے دیا جائے تو وہ اپنی ضرورت اس میں محسوس نہیں کرتے ہیں وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بلکہ وہ اپنا حق بھی قربان کر کے ان کو دے دیتے ہیں عیسار اور قربانی کی جو مثال ان انساری صحابہ اکرام نے پیش کی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے ناظرین اگر آپ تی تاریخ کی اور صیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جب مکہ کے محاجر صحابہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انساریوں نے اپنے گھر اپنے مکان اپنی کھیتیاں سب کچھ ان کے لیے سب کے دروازے کھول دیئے یہاں تک آفر کیا یہاں تک آفر کیا کہ کھیتی ہماری ہے محنت ہم کریں گے کام ہم کریں گے لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی آپ لے لینا آدھی ہم لے لیں گے یہ ان انساری صحابہ اکرام کا عیسار تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خودغرزی سے بچ گیا جس کے دل میں خودغرزی ختم ہو گئی عیسار کا جذبہ پیدا ہو گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو ناظرین اکرام عیسار اپنے اندر پیدا کریں یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جانے والا ہے خودغرزی دلوں سے نکالیں خودغرزی انسان کو ناکامی کی طرف لے کے جانے والا ہے اور آگے بڑھیں اللہ رب العالمین کا جو دین ہمیں ملا ہے کتاب سنت کی روشنی میں اس دین پر بغیر کمی بیشی کیے اگر عمل کرے تو یہ چیز بھی ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہے بخاری شریف کتاب الیمان کے اندر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہاں سے آیا نجد سے آیا سائر الرعسی اس کے بال پرہ گندہ تھے اس کی آواز صحابہ کہتے ہیں یسمع دوی یسو تہی اس کی بھنبناہت آواز کی بھنبناہت تو سننے میں آ رہی تھی لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر اسلام کیا ہے یہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خمس سلوات فیل یوم واللیلہ اسلام سب سے پہلی چیز توحید کے بعد یہ ہے اسلام کے اندر کہ پانچ ٹائم کی نماز پہن اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی مجھے پڑھنا ہے حل علیہ غیروہ کیا پانچ ٹائم کے علاوہ بھی مجھے نماز پڑھنا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں تمہیں پانچ ٹائم کے علاوہ نماز نہیں پڑھنا ہے الا ان تتوہ ہاں تم نفل نماز پڑھنا چاہو تو اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہو تمہارے اوپر صرف پانچ ٹائم کی نماز فرضیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے اسلام کے اندر رمضان کے روزے فرض ہیں اس نے پوچھا حل علی غیر اے اللہ کے نبی کیا رمضان کے علاوہ بھی روزے میرے اوپر فرض ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا نہیں الا انتتوہ ہاں نفلی طور پر تم کچھ روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الزکاة تمہارے مال میں زکاة تمہارے اوپر فرض ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا زکاة کے علاوہ بھی میرے مال میں کچھ حق ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر تم نفلی طور پر کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہو تو الگ بات ہے ورنہ صرف تمہارے اوپر زکاة پر دو اتنا سننے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ نے نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں اور زکاة کے بارے میں جتنا بتایا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا یہ کہہ کہ وہ آدمی چلا گیا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا افلہ ان صدقہ یہ آدمی جو کہہ کے گیا ہے اگر واقعی میں اس بات پر عمل کرے گا تو یہ کامیاب ہو گیا ناظرین یہ معلوم ہوا اللہ کے پیارے رسول صاحب کی حدیث پاک سے کہ دین کے اندر کمی بیشی کرنا بھی یہ انسان کو ناکامی کر دیتا ہے ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے کامیاب وہ ہے جو اللہ کے دین کو مکمل سمجھے اور اللہ کے دین میں کمی بیشی نہ کرے اللہ نے اپنے دین میں جتنی جو چیزیں جتنی بتائی ہیں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کے دین پر کما حق ہو عمل کرنا بغیر کمی بیشی کیے یہ بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے تو ناظرین کرام یہ ہے کامیابی کے راستے اور آگے بڑھتے ہیں کامیابی کا ایک راستہ جو کتاب و سنت کے اندر ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر پر راضی ہو جائے انسان کے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہو ظاہر تھی بات ہے اس سے زیادہ ملنے والی نہیں اس سے کم ملنے والی نہیں انسان جتنی روزی پائے اس کے اوپر کنات کر لے تو اس کو نہ صرف سکون کی دولت ملے گی بلکہ وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایتیں قد افلہ من اسلمہ قد افلہ من اسلمہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جو اسلام لے آیا وَرُزِقَ كَفَافًا اور اس کو اتنی روزی ملی جو اس کی ضرورتوں کے لئے کافی ہے اس کی ضرورتیں دیکھیں ایک ہوتی ہے ضرورت ایک ہوتا ہے شوق ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں شوق کبھی زندگی میں پورا نہیں ہو سکتا ہے آپ ایک شوق پورا کریں گے دوسرا شوق پھر سے شروع ہو جائے گا شوق کی کوئی انتہا نہیں کوئی لیمٹس نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کی ضروریات کے لئے کافی ہے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اور اللہ جو اس کو دے اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے کنات کرے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے کنات والی زندگی گزار لے آج ہماری ماں بہنیں خاص طور سے توجہ دیں کنات ہماری زندگی سے نکل گئی ہم ناشکری کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے پھر بھی ہماری زبان سے شکر کے کلمات نہیں نکلتے کنات والی زندگی گزار محترم ناظرین کنات کرنے والا اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں یہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہیں جو اسلام لے آئے جس کو برابر سرابر روزی دے دی جائے اور اللہ جتنی روزی دے اس کے اوپر وہ کنات اختیار کر لے تو وہ کامیاب ہو گیا ناظرین اکرام یہ ہیں کامیابی کے راستے ایک آخری چیز بیان کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے کامیابی کا ایک راستہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کی پابندی نماز کا احتمام کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ترمزی کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَةُ قیامت کے دن بندے کے آمال میں سے سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہو فَإِنْ سَلُحَتْ اگر نماز کا معاملہ درست ہے نماز کا معاملہ ٹھیک ہے نماز کا اعتمام کیا ہے پابندی کی ہے فَقَدْ اَفْلَحَ وَأَنْجَحَا تو وہ کامیاب ہیں وَإِنْ فَسَدَتْ اور اگر نماز کا معاملہ گڑبر ہے نماز کے معاملے میں کتاہی ہے نماز کے معاملے میں سستی ہے فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان ناکام ہو جائے گا نا مراد ہو جائے گا تو ناظرینِ کرام نماز کی پابندی اور احتمام یہ ہم سب کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخ وروح ہو سکیں تو یہ چند اہم چیزیں تھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہیں جو کامیابی کے راستے ہیں اس امید کے ساتھ ہم نے یہ راستے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ان راستوں پر ہم چلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہوں گے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ان کامیابی کے راستوں پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے رب العالمین ہمیں قیامت کے دن ناکام اور نامراد ہونے سے بچا لے کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل کر دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ